اتنی چھوٹی ہوتی ہے اب دعویٰ ہے علوہیت کا دعویٰ ہے اللہ کی بغدانیت کا دعویٰ ہے باطل خداوں کی نفعی کا اب ایک علاقی توحید کا دعویٰ ہے اب دلیل تقاضا کرتی ہے کہ اتنی ہی بڑی عالم کی دلیل ہو فرمایا محمد الرسول اللہ آپ کو بات سمجھا رہی ہے اوپر جھوم کے کہیں سبحان اللہ اب فرمایا لا الہ اللہ تعالی محمد الرسول اللہ دلیل لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ متقلم لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ مرشد لا الہ اللہ ایکان محمد الرسول اللہ ایمان لا الہ اللہ اجمع محمد الرسول اللہ تفسیر لا الہ اللہ نور محمد الرسول اللہ تنمیر اور لا الہ اللہ مصفر ہے محمد الرسول اللہ تصمیر اب سمات فرمائیے دعویٰ اور دلیل میں عدد مناسب ملاحظہ رمائی بات لا الہ اللہ رحم 따라 محمد الرسول اللہ اللہ لفظ اللہ محمد الرسول اللہ لفظ محمد مشدد لا الہ اللہ نکتہ کوئی نہیں محمد الرسول اللہ نکتہ کوئی نہیں اب نقص دعوے میں بھی نہیں نقص دلیل میں بھی نہیں شخص دعوے میں بھی نہیں شخص دلیل میں بھی نہیں عیب دعوے میں بھی نہیں عیب دلیل میں بھی نہیں ہے فو بھی بے عیب ہے شبی بے عیب ہے فو بھی لا رہی ہے شبی لا رہی جو اس کے شخص دولہ فو بھی نہیں جاتا ناپا شبی نہیں جاتا سوچا فو بھی نہیں جاتا سمجھا شبی نہیں جاتا جو اس کے شریک ہونے کا اقرار کرتا ہے انسان وہ بھی نہیں ہے اور جو دلیل میں شریک ہونے کا اقرار کرتا ہے مسلمان وہ بھی نہیں ہے آج ملک پاکستان ہی نہیں پر سغیر ہی نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں میرے مرشد کریم یہی دابت لے کر جا رہے ہیں لا الہ الا اللہ اور اللہ کی صدا محمد الرسول اللہ کی تعلیم اور محمد اپنے چشمان فلایت سے اپنے فبستان کو ان کے سینوں میں اندھیلے رہی اور ایک آن میں حال ہے کان میں کان ایک ظاہرین علم پڑھانے والا عالم دس بیس سال میں شب و روز کی ریاست مجاہدوں اور محمدوں کے بعد جو قرآن و سنت کا قرآن و عدیث کا علوم اپنے شاگرد کے سینے میں اندھیلتا ہے اللہ کا ولی اگر چاہے تو آنے واحد میں اپنے چانے والے کے سینے میں اندھیلتا ہے یہی تعلیم یہی درد عشق مصطفیٰ کا اور ایک بات ذہن میں آئی سیدنا موسیٰ قریم اللہ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ فلان بستی میں جا وہاں ایک میرا بڑا پیارا بندہ فوتو گیا جاؤ اس کو کفناؤ نہلاؤ کفن پہناؤ اور احتمام کے ساتھ اسے تفن کر کیا آپ گئے جا کر دیکھا بستی والوں سے پوچھا کسی نے اس کی صداقت کی اس کی پارسائی کی اس کی ریاضت کی کوئی زیادہ گواہ ہی نہ دیا اللہ کا حکم تسلیم کرنے کے بعد اللہ کا نبی عرض کرتا ہے بالک تیرے اس بندے کی نیکی پہ کوئی گواہ نہیں ہے تم فرماتا ہے کہ یہ بندہ میرا بڑا پیارا ہے اللہ کریں فرماتا ہے کلین بستی والوں کی بات ٹھیک ہے لیکن میرا بندہ میرے ساتھ کچھ خاص ہے باتیں کیا کرتا ہے اس وجہ سے میری رحمت نے گوارہ نہ کیا یا اللہ میں تیرا کلین ہوں میں تیرا نبی ہوں تم دور پہ بھلا کر سرگوشیاں کرتا ہے تم راز کی باتیں کرتا ہے تم قرب و بسان کی باتیں کرتا ہے میری اللہ بتاتو سہی یہ بندہ تیرے ساتھ یہ بندہ تیرے ساتھ کیا باتیں کیا کرتا تھا کیا قرب کی وہ باتیں تھیں اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ سن موسیٰ سن یہ بندہ صبح اٹھ کر آسمان کی طرف نگاہ کر کے میرے بارگاہ میں عرض کرتا یا ربی انتا تعلمو انیو حبو صالحی یا ربی انتا تعلمو انیو حبو صالحی وَإِلَّمَّكُمِنَ السَّالِحِينَ میرے اللہ تو جانتا ہے میں گناہ کار ہوں میں سیاہ کار ہوں میں اچھے عمال والا نہیں ہوں لیکن میرے اللہ میں تیرے بلیوں سے محبت کرتا ہوں میں تیرے بندوں سے فیار کرتا ہوں موسیٰ میری رحمت میں گمارہ نہ کیا کہ میرے بلیوں سے محبت کرنے والا ہو اور جہنم میں چلا جائے مقامات اولیاء میں لکھا ہوا ہے ایک نوجوان تھا وہ فوت ہو گیا مر گیا مرنے کے بعد کسی صاحب نظر میں کسی صوفی نے کسی اللہ کے بندے نے اسے خواب میں دیکھا جنت میں تہل رہا ہے توجہ ہے آپ کی جنت میں نوجوان تہل رہا ہے خواب میں دیکھنے والا فرماتا ہے نوجوان تجھے کسی وضع میں اللہ نے جنت پتا کی ارض کرنے لگا میں ایک مرتبہ بہاول حق کے تربت کے قریب سے ان کے مزار کے قریب سے گزرا میرے دل میں خیال آیا میں آگے بڑھ کر اللہ کے بلی کی چوکھٹ کو بوسا دیا بس اللہ کو اگائی تھی پسندہ گئی کہ میرے بلی کی چوکھٹ کو چھوننے والا مرنے کے بعد اب یہ جہنم کا حق دار ہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں سلامِ عقیدت و محبت پیش کرتا ہوں کہ آپ نہ صرف بلی بلکہ بلیوں کے امام کے حاکوں کو بوسے دینے والے اگر ابھی یہاں پڑھ کر اپنے تخشیر کی بات اپنے سہیں کی بات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے چلا ہوں اگر بہاول حق کی چوکھٹ کو چون کر نوجوان جنت میں چلا جاتا ہے میرا ایمان یہ کہتا ہے میرا وجدان یہ کہتا ہے اور میں عظمِ شکینِ محکم کے ساتھ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں میرے خاجہ کے ہاتھوں کو بوسے دینے والوں تمہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ مرنے کے بعد جنت تمہاری متلاش ہو آخری بات آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہے اللہ فرماتا ہے ادعو الہ سبیل ربی قبل حکمہ اے میرے پیارے محدود دعوت دیجئے کیا کیجئے بلائیے دعوت دیجئے الہ ربی کا تو اپنے رب کی طرف محبوب آپ ان کو بلائیے کس کی جانب اللہ کی جانب نہیں نہیں اللہ کی جانب نہیں اے کس کی جانب اس کی جانب تو تیرا رب ہے جو تیرا اللہ ہے میں زمین والوں کا بھی اللہ ہو سما والوں کا بھی اللہ ہو مقام والوں کا بھی اللہ ہو مقی والوں کا بھی رب ہو تمام انبیاء کا رب ہو میں مشرف کو مغرب کا رب ہو میں شمال و جھلوک کا رب ہو میں جنہ و انس کا رب ہو میں کل کائنات کا رب ہو لیکن جب کجی کوئی رب محبت کہہ کے پکارتا ہے میری رب عبیشت کو بھی جھوٹ جاتا ہے کوئی کہے کہ امبیاء کر اب بات ٹھیک ہے عسفیاء کر اب بات ٹھیک ہے انسانیت کر اب بات ٹھیک ہے لیکن نہیں مصطفیٰ میں ساری نسبتوں کو چھوڑ کر صرف تیری نسبت سے اپنا رب کہلوانا پسند کرتا ادھو الہ سبی ربی زمین و سما کا رب میں ہوں لیکن جب مجھے کوئی محمد کا رب کہہ کے پکارتا ہے میری رب عبیت کو بھی پشید ہوتا ہے میری رب عبیت بھی چھون جاتی ہے میری رب عبیت بھی فخر کرتی ہے کہ میں محمد رسول اللہ کا رب ہوں قرب و فسال کی ان لمحات کو دیکھ کر اپنے مرشد کریم کی کریمانہ نکاح کو دیکھ کر آپ کی انہائت کو دیکھ کر اور پھر آپ کی اس محبت کو دیکھ کر اس مائک کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا آواز دل سے نکلتی ہے کہ یوں ہو جائے کہ یا رب شب بھی سال کو اتنا طبیل کر تا عشر مسجدوں میں آزانِ سہر نہ ہو وقت کے دامن میں بسط نہیں اور پھر سرور شاہ کا وہ قول وہ فرمان وہ شیر میری آنکھوں میری نظروں میں میری اقتخیل میں ہے کہتا ہے کہ بلے شاہ مانگون جڑا بھول جا بھی آخری بات آب محبت سے کہیں گے سبحانہ مجھے بھولے شاہ مانگون چیڑا بھول جا بھی انہوں نچ کے یار منانا پہدا آنکھ شیخ سنان جو کرے مستی موندے ہوتے خنجیرانو چانا پہدا مرزا اکبر حیدری بانگ ہووے سڑان جس دی اسنو رونہ تے نالے کرلانا پہدا اوے سرور شاہ میاں ہندیے چپ چنگی اور سرور شاہ میاں ہندیے چپ چنگی آخر یارنو کرم کا مولا آجانِ رحمت پیلا اوہ سلام شمع بز میں ایدائد پیلا اوہ سلام آخر یاسیوں کاملوں دامنے مستقا آسیوں کاملوں دامنے مستقا پھر پڑو رب کی رحمت پیلا خو سلام ایک میرا میرا حومت پیدا میں ہی ایک میرا ہی رحمت پیدا آخر یاسیوں کاملوں دامنے دامنے آخر یاسیوں سلام سلام ورحمت پیدا کو سلام ہو کرم سرکار یم تو ہو گئے غم بے شمال ہو کرم سرکار یم تو ہو گئے غم بے شمال ہو کرم سرکار یم تو ہو گئے غم بے شمال جاں وہ دل کو پھر پیدا ہے دو جاں جاں وہ دل کو پھر پیدا ہے دو جاں جاں گے تاجدہ میں اکیلا اور مسائل زردگی کے بے شمال ہمیں اکیلا اور مسائل زردگی کے بے شمال سرکاراں بھی کچھ کی جیئے نہ ہے چھر گئے غالی باتاں اسلام اے سبز بمبد کے مگین اسلام اے رحمت العالمی دست بستا سلام ہے کڑے آقازِ غلام دے شکرتے ہیں غلام اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم